ایک اور حوالہ آپ کے سامنے نقل کرو صحیح مسلم کی روایت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان اللہ یرفع بیہذا الكتاب اقواما ویضع بیہ آخرین اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اونچا اٹھاتے ہیں اور وہیں بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نچلا کر دیتے ہیں گرا دیتے ہیں بھائیو بڑی عظیم الشاہن حدیث ہے بڑی ہی زبردست قسم کی حدیث ہے اور آج کا یہ پیغام ہے امت مسلمہ کے نام میرے بھائیو امت مسلمہ کے نام یہ پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث قرآن کی عظمت کا حوالہ بھی ہے اور امت مسلمہ کو پیغام بھی ہے کہ قرآن کی عظمت کو جانے اور پہچانے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بیہذا الكتاب اقواما اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالی بہت سے لوگوں کو اونچا اٹھاتے ہیں وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اور اللہ تعالی اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو زلیل و رسوہ کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دعور تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع بن عبد الحاریس کو مکہ کا گورنر متعین کیا تھا مکہ کی گورنری نافع بن عبد الحاریس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا فرمائی تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی طرف سفر کے لیے نکلے نافع کو پتا چلا حضرت عمر آ رہے ہیں مکہ سے نکل کر عصفان نام مقام پر استقبال کے لیے چلے آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع سے پوچھا کہ نافع میرے استقبال کے لیے تم مکہ سے وادی سے تو نکل آئے ہو لیکن نکل کر آنے سے پہلے اپنی جگہ ذمہ دار کس کو متعین کر کے آئے ہو قوم کو تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو تو اپنی جگہ تم نے کس کو ذمہ دار متعین کیا ہے حضرت نافع نے کہا ابن عبزہ کو ابن عبزہ عبد الرحمن ابن عبزہ ان کا نام ہے نافع نے کہا ابن عبزہ کو میں نے اپنی جگہ نائب کے حیثیت سے متعین فرمایا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبزہ کو نہیں جانتے تھے ابن عبزہ کو حضرت عمر نہیں جانتے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ ابن عبزہ کون ہے تو حضرت نافع نے کہا مولم مموالینا مولم مموالینا کہا ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں یا پھر ایسے آدمی ہیں جو ہمارے قبیلے کے ساتھ آ کر مل گئے حالانکہ ان کا حسم و نصب بہت زیادہ اونچہ نہیں اس لیے کہ عربی زبان میں مولا کے دونوں مانے آتے ہیں مولا کے دونوں مانے آتے ہیں یا تو ہمارے غلاموں میں سے یہ غلام ہیں یا ایسے آدمی ہیں جن کا خاندان قبیلہ نہیں تھا لیکن ہمارے ساتھ مل کر ہمارے خاندان قبیلے کا حصہ بن گئے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزبناک ہو گئے غصہ ہو گئے کہنے لگے تم نے قوم پر یہ غلام کو یا ایک مولا کو تم نے امیر متعین کر دیا یہ غلام کو تم نے ان کا ذمہ دار بنا دیا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے تھے نہ فے ابن عبدالحاریس نہیں نہ فے ابن عبدالحاریس نہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا اپنے فعل کے لیے اپنے کام کے لیے مبرر پیش کیا سبب بتایا کہنے لگے کہ اصل معاملہ یہ ہے عمر کہ ابن عبضہ ہیں تو مولا ہی ہیں تو غلام ہی لیکن معاملہ یہ ہے کہ قرآن کے بڑے اچھے قاری ہیں اور فرائز کا جو علم ہے علم میراز کے بڑے اچھے عالم ہیں قرآن کے قاری ہیں علم میراز کے بڑے ماہر ہیں اس لیے میں نے ان کو ان کا ذمہ دار متعین کیا ہے وہی عمر جو تھوڑی دیر پہلے نافع ابن عبدالحاریس پہ ناراض ہو رہے تھے بڑک رہے تھے ڈانٹ رہے تھے ڈپٹ رہے تھے فوراں حضرت ابن عبضہ کی تائید کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ان اللہ یرفع بیہذا الكتابی اقواما اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو اوچھا اٹھائیں گے تو یہ وہی مثال ہے مطلب کیا ہوا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس بات کو تسلیم کیا قرآن کا اگر قاری ہے وہ دنیا کی نظر میں غلام ہوگا لیکن عمر کی نظر میں حضرت عمر کی نظر میں قوم کی امامت اور گورنر کی نیابت کا وہ حق دار ہوگا اگر وہ قرآن کا چاقاری ہے اور ایک بہترین عالم ہے یہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے گواہی دی اور نہ صرف یہ حضرت عمر ابن خطاب نے یہ بھی بتایا کہ نبی نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اس قرآن کے ذریعے اونچہ اٹھاتے ہیں اس کا مصداق اس کی مثال اسی قسم کے لوگ ہیں جو ہیں تو نچلے خاندان کے ہیں ہیں تو غلام ہیں تو وہ لوگ جن کی کوئی بظاہر قدر و قیمت نہیں لیکن اسلام کی نظر میں اللہ کی نظر میں دین کی نظر میں واللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑے اونچے لوگ ہیں پتہ کیا چلا میرے بھائیو یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے جن کو معاشرہ نچلا سمجھے قرآن وہ عظیم کتاب ہے جو ایسے نچلے لوگوں کو بھی عظمت والا بنا دے اونچہ بنا دے یہ قرآن کی عظمت کا بہت بڑا ثبوت ہے اور میرے بھائیو پیغام آج یہی میں آپ کو دینا چاہتا ہوں آج امت کی جو صورتحال ہے مجھے ذرا سو موضوع سے ہٹنے دیجئے لیکن میں یہ بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں آج امت کی جو صورتحال ہے سیاسی سطح پہ بات کریں سماجی سطح پہ بات کریں ان کی اپنی گھرے لو زندگی کی انتشار کی بات کریں ان کی اپنی انفرادی زندگی کے اندر اخلاق سے دوری کی بات کریں ان کی اپنی زندگی کے اندر اسلام کا رنگ نظر نہ آنے والی بات کہیں آپ جس حیثیت سے بھی بات کریں اگر دنیا کے اندر مسلم قوم کہیں نچری کہیں پچھڑی ہوئی کہیں دبی ہوئی دبائی ہوئی کہیں کسی طریقے سے ماری کاٹی جا رہی ہے تو اسے یہ بات دیکھنی چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ معاملہ اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ بے تعلقی کی وجہ سے ہو رہا ہو میرے بھائیو بتاؤ آج اس مجلس میں بیٹھے ہوئے آپ اور میں ہم میں سے کتنے ہیں جن کو آج بھی شاید قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ نہیں معلوم قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے کتنے ہیں جو آج بھی قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے مسلمان ہیں اللہ کا کرم ہیں لیکن قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے میں بات نہیں کر رہا ہوں دیکھ کر دیکھ کر پڑھنے کے صرف نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے آپ زبانی یاد کر لیں لیکن قرآن مجید سے تعلق ہونا چاہیے اس لیے کہ یہی قرآن ہم اور آپ کو اونچا اٹھاتا ہے اور جن کو پڑھنا آتا ہے ان میں سے کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ بھی یقین مانیں جو حق اس کا بنتا ہے اس حق کا ہم نہ تو خیال رکھتے ہیں اور نہیں ہم اس کو عدا کرنے کی فکر کرتے ہیں اور سکھ پڑھنے کی بات نہیں پڑھنے کے بعد قرآن مجید کو سمجھنے کا مقام سمجھنے کے بعد عمل کرنے کا مقام عمل کرنے کے بعد اس قرآن کو دنیا تک پہنچانے کی بات یہ سارے جو معاملات ہیں قرآن سے